اسلام علیکم ایور پیغم باہر دیلے کو کلیم ہائے دائم بہت اچھے اچھے کھانے بنتے ہیں آپ بھی آئیے آپ سب کا عشق کیجئے اور ہاں لائے گا شیئر کرنا نہیں بھولیے گا چل آپ میں جلدینا اللہ حافظ اسلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی آئی ہوپ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے خوشباش ہوں گے صحت و تندوستی کے ساتھ ہوں گے آج میں آپ لوگ کے لئے آلو شملہ مرچ کی سبزی کی ریسی پھلے کے آئے ہوں ابھی پچھلے دنوں تو شملہ مرچیں بہت مہنگی ہو رہی دی تقریباً ڈیر سو روپے پاؤں مل لیں جی سب کو بہانہ ملے ہوا دا کہ سیلاب آئی گیا ہے سیلاب کی وجہ سے سبزیاں مہنگی ہو رہی ہیں اب کچھ پرائیسس نیچے آئیں کچھ سبزیوں میں آئیں نیچے سب میں تو نہیں آئیں پیاز بھی آج کل بہت مہنگی ہو رہی ہے تو میں نے سوچا کیوں اب موقع سے فائدہ اٹھاؤں اور آلو شملہ مرچ کی سبزی بنا لوں کیونکہ یہ بہت ٹیسٹی بنتی ہے بہت مزیدار لگتی ہے یہ تو میں نے سوچا چلیں یہ سبزی تو بنائی رہے ہیں تو پھر ایکس کی ریسی پی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آلو شملہ مرچ کی سبزی بنانے کے لیے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت پڑے گی اور کتنی کونٹیٹی میں ہمیں لینا ہوں گی چیزیں یہ ہاف کیجیو آلو لیے ہم نے ان کو میں نے چھوٹے سلاسز میں کٹ لیا ہے تاکہ یہ جلدی گل جائیں پچاس گرام کوکنگ آئل لیا ہے کوئی سا بھی کوکنگ آئل لے لیں آپ ایک ٹی سپون سفیز زیرا ہے ہاف ٹی سپون یہ رائے دانا ہے ایک ٹی سپون نمک ہے دو ٹی سپون کٹیو ہی لال مرچیں ہاف ٹی سپون ہلدی پاورڈر ہے اور دو بڑے سائز کے ٹیماتو کو موٹر کٹ لیا ہے یہ لال نہیں ہے ملکل تھوڑے سے پی لیا ہے تھوڑے سے لال ہیں یہ ایک بڑے سائز کی پیاس کو بھی موٹر چوپ کر لیا ہے اور یہ دھائی سو گرام چیملا مرچیں ہیں ان کو بھی کیوک کی شکل میں کٹ لیا ہے اب ہم اپنی کیچن میں چلتے ہیں سبزی پکانے شروع کرتے ہیں اس کے لیے ہم نے پین کو رکھ دیا چولے پر لو فلیم پر رکھا ہوا ہے پین کو ہم نے اب اس کے اندر آئل ایٹ کر رہے ہیں جب گرم ہو جائے گا تو اس کے اندر ہم پیاس ایٹ کریں گے جو ہم نے موٹی چوپ کر کے رکھی ہوئی تھی پیاس کو بہت زیادہ ڈاک براؤن نہیں کرنا ہے اس کو نرم کر لینا ہے بس پیاس تھوڑے سے ہماری فرائی ہو چکی تھی اب اس کے اندر ہم سفیز زیرہ اور رائی دانے ایٹ کر رہے ہیں رائی دانے اور سفیز زیرے کو بھی بہت زیادہ دیر تک فرائی نہیں کرنا ہے نہیں تو مسالے کے اندر کروات آجائے گی اس کو ہلکا سا فرائی کر لینا ہے اس سے ہمارے مسالے میں بہت اچھی خوشبو آ جائے گی رائی دانہ اور سف ہماری فرائی ہو جائے گی تو پھر اس کے اندر ہم ٹیمارٹر ایٹ کریں گے جو ہم نے موٹے کاٹ کے رکھی ہوئے مہنگے تو آج کل ٹیمارٹر بھی بہت ہو رہے ہیں لیکن کیا کریں اب آج ریسی پیز ایسی ہوتی ہیں جس کے اندر ہمیں ٹیمارٹر ایٹ کرنا پڑتے ہیں ٹیمارٹر جب سستے ہوں تو ان کو فریز کر لیا کریں جب پھر مہنگے ہوں گے تو ہم نکال کے اس کو پکا لیں تو اس طرح سے تھوڑی سی جے پیت اثر نہیں پڑتا ہے ہمارے میرے بھی گھر میں فریز کی وہ ٹیمارٹر ختم ہو گئے تھے اس لئے آپ مجھے تازے ٹیمارٹر مانگانا پڑے ہیں اب اس کے اندر ہم ڈرائے سپائیسی ایٹ کر رہے ہیں اس کے اندر ہلدی پورڈر ہے کوٹیو ہلال مرچے ہونا مکھیں سپائیسی کو اچھے طریقے سے اس میں مکس کر لیا ہے اب اس کے اندر ہم آلو ڈال دیں گے تقریباً پندہ منٹ تک ہم لوگ فلیم پہ آلو کو چھوڑ دیں گے تاکہ یہ گھل جائیں ٹیمارٹر کے پانی میں آلو ہمارے گھل جائیں گے ان کو کورٹ کر دیا ہے دیکھیں پندہ منٹ کے بعد ہم دیکھ چیک کر لیں گے کہ آلو ہمارے گھل ہیں کہ نہیں گھل ہیں چمچے سے ہم میں اس کو دیکھوں گی دیکھیں آلو بہت اچھے طریقے سے گھل چکا ہے ہمارا اب اس کو ہم مصالے کے ساتھ اچھے طریقے سے بھون لیں گے آلووں کو بہت اچھے خوشبو آ رہی ہے ابھی تو ہم نے اس میں شمعے مرچے بھی نہیں ڈالیں گے شمعے مرچے ڈالیں گے تو اس میں بہت اچھا فلیور آ جائے گا آلو بہت اچھے طریقے سے ہم نے بھون لینے مصالے بھون جائیں اور اس میں سے سپررٹ ہو جائیں تو سمجھیں کہ آلو ہمارے بھون چکے ہیں مسالے کے ساتھ اب اس کے اندر ہم حاف ٹی سپون بھونا ہوا صوفی زیرا ہے یہ پیسا ہوا اور حاف ٹی سپون ہی بھونا ہوا پیسا ہوا دھنیا ہے اس کو اچھے طریقے سے اس میں مکس کر دیا اس سے ہماری آلو شملا میرچ کی سبزی کا فلیور بہت اچھا ہو جائے گا اب اس کے اندر ہم شملا میرچے ایٹ کر رہے ہیں شملا میرچے کو بہت زیادہ دیر تک نہیں پکانا ہے نیترین کا کرنچی پن ختم ہو جائے گا تقریباً پائی منٹ تک ہم اس کو بلکل لو فلیم پہ چھوڑ دیں گے ہلکا سا اس میں ہم پانے کے چھیٹا بھی دے دیں گے تاکہ مسالہ نیچے ہمارا لگے نہیں اب اس کو ہم کورٹ کر کے پائی منٹ کے نہیں چھوڑ دیں گے دیکھیں پائی منٹ کے بعد بہت اچھی خوشبو آنے لگی ہے اس میں شملا میرچ کی ایسا لگ رہا ہے جیسے گھر میں چکن پکر گئے سبزی ہماری تیار ہو چکی اس میں ایٹ کر دیا اسے بہت اچھی خوشبو آ جائے گی اس میں یہ اوپسینل ہے اگر آپ کے پاس ہو تو ایٹ کریں یہ تو نہیں کریں تقریباً آدھی گرڈی سویا تھا یہ اس کو مکس کر دیا اچھے طریقے سے ہم نے اور سبزی ہماری تیار ہے اب ہم اس کو سربنگ پلیٹ میں نکال لیں گے دیکھیں آلو شملا میریس کی سبزی ہماری ریڈی ہے بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے بہت چٹپٹی سی سپائسی سی بنگی ہے آپ اس ریسی پی کو دور ٹرائی کیجئے گا اس کو آپ چپاتی کے ساتھ پوریوں کے ساتھ اور پوری پراتھے کے ساتھ انجوائے کریں اور اگر ابھی تک آپ نے یہ ریسی پی نہیں بنائی ہے تو اس کو ضرور بنائیں اور مجھے کومنٹ بکس میں بتائیں کہ آپ کو میری ریسی پی کیسی لگی اور ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت پھولیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ میرے چینل کو شیئر کیا کریں اور مجھے کومنٹ بکس میں بتایا کریں کہ آپ کو میری ریسی پی کیسی لگتی ہیں اپنی دعاوں میں ہمیں ہمیشہ یاد دکھا کریں اللہ حافظ